موسیقی موسیقی خدام یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام مطیقی انجیل اس کے نام باپ کی ہم پانچویں آیتہ جم پڑیں گے آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر عزیز پین بھائیو اس مفلوج کا واقعہ بائبل مقدس میں اکثر خداوند کے ممسو خداوند کے خادمین بیان کرتے ہیں شفا کے تعلق سے ایمان کی بڑھوتی کے تعلق سے آج ہم چند باتیں اس میں سے سمجھیں گے جانیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مفلوج جو ہے اس کو سنس نہیں تھا کہ خداوند کے پاس لے کر آنا اس کو اور چار لوگوں نے خداوند کے پاس لائی پہلا پوائنٹ آپ سمجھیں جب کوئی شخص خداوند یسو مصیح کو نہیں جانتا اس کو خداوند کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو جو لانے والے ہیں جو خداوند کے پاس لانے والے ہیں اگر وہ ایماندار ہیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکنے والے ہیں پھر بھی موجزہ ہو سکتا ہے یہ تو مفلوج ہے بچارہ پڑا ہوا ہے اس کو تو کسی طرح سے کوئی سنس نہیں ہے تو ارشاد آزم کی تکمیل کے لیے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی کو خداوند کا پتہ ہے یا نہیں ہے ایمان کے ساتھ اس کو خداوند کے پاس لائیں جب خداوند کے پاس لی آئیں گے تو ہمارا خداوند جو بھلا خدا ہے قدرت والا ہے جلال کا بادشاہ ہے وہ خود اپنی مرضی سے اپنے منصوبہ بندی سے اس شخص کو کہے گا آسان کیا ہے تیرے گناہ محافو ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈوننے اور نجات دینے آیا ہے یہ تو ہماری کوشش کا حصہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح سے ہم کسی ایسے شخص کو جو خداوند یسو مصری کو نہیں جانتا خداوند کے پاس لی آئیں پھر جب یہ شخص خداوند کے پاس آیا ہے تو خداوند نے سب سے پہلے اس کی اس کے گناہ کا علاج کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو گناہ ہے نا یہ بدن کو کھوکھلا کر دیتا ہے یہ بدن کو بیمار سے بیمار کر دیتا ہے کیونکہ بیماری سے انسان نہیں مرتا انسان گناہ سے مرتا ہے گناہ کے سبب سے جسم کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ میں پڑتا ہے وہ خدا سے دوری ہوتی اس کی نافرمانی پہلا سٹیپ نافرمانی نافرمانی آئے گی خدا سے دوری آئے گی خدا سے دوری آئے گی تو اس آدم کی طرح مشکت کرے گا لیکن کام پورا نہیں ہوگا کبھی اس کی زندگی میں اسودگی نہیں آئے گی سو گناہ انسان کو روحانی طور پر تو کمزور کرتا ہی کرتا ہے جسمانی طور پر اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میرے سے ہو کیا گیا ہے میرے عزیز بہن بھائیو اسمانی باپ نے حکم صادر کیا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے اور گناہ انسان کو عبادت کرنے سر روکتا ہے عبادت سے رکو گے گناہ میں پڑھو گے گناہ میں پڑھو گے بیماری میں پڑھو گے بیماری میں پڑھنے کے بعد پھر لاچاری پھر کمزوری پھر بڑے سارے کام اور اس کے بعد پھر یہ جو فالج کا اٹیک ہے یا جو اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں انسان کے زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میرے بہن بھائیو اس سے پہلے کہ ہم بیماری میں پڑھیں گناہ سے دعبہ کرنے کی ضرورت ہے گناہ سے مو موڑنے کی ضرورت ہے اور جب گناہ سے مو موڑ لیں گے اس کے بعد پھر ہماری زندگی میں بہت زیادہ شادمانی آ جائے گی کیسے اس وقت فقیوں فریسیوں نے کہا تھا کہ یہ کفر بکتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اب بھی جب کسی کو یہ کہا جائے کہ خداون یسو مسیح کو قبول کر لو خداون یسو مسیح کے پاس آ جاؤ اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں اب بھی سیم وہی فارمولہ ہے آپ اس بات کا اندازہ کریں مفلود شفاہ پانا چاہتا ہے آج بھی ہارٹ پرابلم والا شخص شفاہ پانا چاہتا ہے آج بھی شگر والا شخص آج بھی شفاہ پانا چاہتا ہے ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح سے کسی مشکل کا شکار ہے شفاہ پانا چاہتا ہے لیکن گناہ سے نہیں چھٹنا چاہتا گناہ کی دلدل سے باہر نہیں آنا چاہتا تو میرے بہن بھائیو خداوند گواہ ہے اس بات کے لیے کہ اگر ہم اپنے اپنے گناہوں سے مڑیں گے مڑ جائیں گے واپس آ جائیں گے مماری سے پاک ہو جائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو اماندار بھائی ہیں وہ کام کریں گے ان کو خداوند کے پاس لے گائیں گے مماریوں سے چھٹتے جائیں گے ایک بڑا کام ایک جلالی کام ان کے زندگی میں ہو جائے گا میرے پیارے بہن بھائیو خداوند اب بھی ہمیں وارن کرتے ہیں کہ تم اپنے دل میں برے خیال کیوں بارتے ہو کیوں برے برے خیال دل میں لاتے ہو کہ یہ آسان ہے بہت آسان ہے خداوند کے پاس آئیں گے گناہ دل جائیں گے مکمل پاکیس کی مل جائے گی جلال کا روح مل جائے گا اتمنان آ جائے گا کیونکہ اتمنان کا سرچشمہ خداوند یسو مسیح ناصری ہے میرے بہن بھائیو کیونکہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے وہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں سے ہمیں پاک کر کے اپنے جلال میں چھپاتا ہے سو میرے بہن بھائیو اس مفلوج سے سبق سیکھیں چار بھائی پر پڑے رہنا ہے یہ یسو کے پاس آنا ہے اور پھر یسو کے پاس آ کر خداوند یسو مسیح کی معفوق الفطرت قوت کے ساتھ قدرت کے ساتھ شفا پانی ہے یہ ایسے پڑے رہنا ہے آئیں سوچیں خیال کریں خداوند یسو مسیح ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں ہمارے سارے گناہوں سے پاک کر کے شفا دے کے بحال کر کے ہمارے زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے اس نے کہا اٹھ اپنے چار بھائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا اور وہ خدا اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کر لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا ہے اور بہت سے لوگ اب بھی خدا یسو مسیح کو آدمی ہی سمجھتے ہیں وہ قادر مطلق ہے الفا امیگا ہے اپداء انتہا ہے سب کچھ وہی ہے آئیں اس مفلوج کی طرح شفا پا کر پاکیزگی پا کر مخلص سپاہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے زندگی کے وارث بنے خدا من مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی ورکت دے آمین